اسلام علیکم دوستو آپ لوگوں کے لیے لیٹسٹ خبر یہ ہے اب میں آپ کو بتائے پاکستان ٹیپ کے کمبینیشن کے حوالے سے پہلے بھی جو سٹوریز میں نے کی تھی نیوزیلنڈ کے ٹور کے دوران وہ ویسی ہی تھی جب میں نے کہا تھا کہ جی رزوان اپنی جگہ کے لیے لڑ پڑا ہے اوپننگ سلوٹ کے لیے بابر نے کہا ہے کہ جی اٹسو کے حفیظ صاحب جو آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیجئے اب آپ کے لیے لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو اب نیوزیلنڈ کے سیریز ہوگی اور نیوزیلنڈ سیریز کے بعد جو پاکستان کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ سے پہلے انگلینڈ کا دورہ کرنا ہے اور جو پاکستان امریکہ میں جا کر ورلڈ کپ کلنا ہے تو ورس اپ گئیز کیا حال ہے بلوگی میرے سب ٹھیک ہیں اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو آج کی جو ہماری ویڈیو ہونے والی ہے وہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ بابا سے جب پوچھا گیا تھا کہ ہی اس گوئنگ ٹو بی بیڈ نیوزیلنڈ سیریز بٹ اس نے کہا تھا اگر ٹیم اور منیجمنٹ کی مرضی ہے تو ٹھیک ہے میں کر لوں گا مطلب اس کی دل کی چاہنے تھی بٹ اسے کرنا پڑا بٹ یہ سوال جب ریزوان سے پوچھا گیا بابا آزم سے پہلے تو ریزوان نے کہا کہ نو بھئیہ میرا سپرائے گرید میرا ایوریج میرا سب کچھ بہتر ہے on the opening slate so i am not gonna let down my position لیکن آپ ریزوان کو کہاں جا رہے گے you are gonna be on the like come to bed on third and the first opening pair will be with بابا آزم and سایما یو because they are performing pretty well in the previous PSL مطلب PSL 2024 آپ دیکھنا ہے کہ news report میں اصل میں ہو کہا رہے if you guys are new in my channel so please like to be to subscribe to the channel comment in the below section till let's stay tuned in and let's go start the video اسلام علیکم دوستو آپ لوگوں کے لئے latest لیٹسٹ خبر یہ ہے اب میں آپ کو پتائے پاکستان ٹیپ کے کمبینیشن کے حوالے سے پہلے بھی جو سٹوریز میں نے کی تھی نہیں نہیں کتنی حورت میں ٹیرٹا ہے اس کا آسل کہ ابھی تک میں نے اصل اوفیس نہیں دے گا کبھی کہا تو کبھی کہا اپننگ سلوٹ کے لئے بابر نے کہا کہ جی ٹسو کے حفیس آپ جو آپ وہی واجہویں نے گئی اب آپ کے لئے لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو اب نیوزیلینڈ کے سیریز ہوں نیوزیلینڈ میں آئے تھا نیوزیلینڈ میں اب جانے سے پاکستان کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ سے پہلے انگلینڈ کا دورہ کرنا ہے اور جو پاکستان امریکہ میں جا کر ورلڈ کپ کھیلنا ہے بابر آزم سیم ایوب کے ساتھ اوپنر آرہے ریزوان بابو بیٹی کے سیم ایوب اور بابو بیٹی کے سیم ایوب کو تلٹیر رکھنا ذرا مشکل ہے اور ریزوان ون ڈاؤن جا رہے ہیں فخر پھر ٹو ڈاؤن کھیلیں گے تو بابر آزم واپس اپنی اوپننگ سلوٹ کے اوپر بیٹنگ کرنے کے لیے آرہے ہیں مطلب 50 سنجری آنے والی ہے اب نئی کوچنگ سٹاف بھی آنا ہے سیلیکشن کمیٹی وہی ہے لیکن جو پاکستان کرکٹ کا جو مائنڈ سیٹ ہے جس نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو چلانا ہے اور کپتان شاہین آفریدی شاید سروائب کر جائے ہیں اب ابھی تک تو حالات یہی دکھائی دے رہے ہیں کہ ان کی تبدیلی کے اثار ویسے کم ہے لیکن ریزوان کپتان بھی بن سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں شاہین کو ہو سکتا ہے نیوزیڈنٹ سریز بھی مل جائے پاکستان کرکٹ کے اندر موسن نکوی نے ایسے کرنے ہے کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کیونکہ اس بندے کو پر پریشر کسی چیز کا نہیں ہے تو کیا پریشر پریشر آگا اس پر تو بابر آزم واپس سائم ایوب کے ساتھ اوپننگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان کی طرف سے یہ میں آپ کو اٹھا سکتا ہوں یہ رنگیوں کی بچنے والی اس کی کچھ وجوہات یہ ہیں کہ بابر کو جب نیوزیلینڈ کے ساتھ پاکستان نے ٹی ٹونٹی سریز کھلی تھی پانچ ٹی ٹونٹی میچز کی تو سبردستی اوپننگ سلوٹ سے ہٹانے کے لیے سیڈنی ٹیسٹ پاکستان کھیر رہا تھا تین ٹیسٹ میچز کا آخری ٹیسٹ میچ تھا سیڈنی ہم بھی وہاں کوریج کے لیے موجود تھے میں نے تب بھی آپ کے لیے یہ سٹوری کی تھی کہ بابر آزم کے اوپر انہوں نے برڈن ڈالا تو بابر نے کہا it's okay مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے رزوان اپنی جگہ کے لیے لڑا رزوان نے کہا کہ میں اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا اب رزوان جو ہیں وہ قربانی دے رہے ہیں اپنے کپتان بابر آزم کے لیے اور یہ بھی چانسز ہے کہ رزوان پاکستان کے ٹی ٹونٹی کے آنے والے کپتان بھی ہوں تو رزوان انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس نے پی ایسل کے اندر بابر کی پرفارمس دیکھی رزوان نے خود وہاں پہ اپنی اوپننگ سلوٹ کے اوپر پرفارم کیا تھا اب رزوان بابر کے لیے جگہ نہیں چھوڑ رہے ہیں بابر کے لیے رزوان کی دانشمندی ٹیم کے لیے کپتان سلوٹ آنے والے لڑکا جو ہے سیم ایوب وہ اس کے لیے جگہ چھوڑ رہے ہیں اوپننگ جوڑی رزوان اور بابر کی جو تھی وہ سیم ایوب کو چانس دے رہے ہیں کہ سیم کھلتا رہے ہیں بابر اور رزوان پھر سے آنے والے اوپنن اوپر تین پہ پھر سے لیکن یہ کیا ہی مزہ آ جائے بہت سارے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے فینس کی میں کومنٹس بڑھتا ہوں لوگوں کی وش میں جانتا ہوں لوگ چاہتے ہیں کہ رزوان اور بابر اوپنر ہیں تو پھر سیم آپ کے فض ون ڈاؤن کھیلیں گے تو یہ کیونکہ لمبی اننکس کھیلتے ہیں پاور پلے گزار دیتے ہیں تو پھر سیم پاور پلے کے بعد شاید اتنا کارامت ثابت نہ ہو سکے لیکن ایک چیز آپ لے یہ بھی دیکھئے پاکستان کے کامیاب ترین اوپنر ہیں ٹی ٹونٹی فارمیٹ کے یہ کوئی اپنے ڈیبیو سے یا دس میچے سے یا پانچ میچے سے جب انہوں نے ٹی ٹونٹی میچز انٹرنیشنل کھیلنے سٹارٹ کیے تھے تب کوئی اور ہی اوپنر تھا تو سیم ایوب کے ابھی پندرہ بیس ٹی ٹونٹی میچز ہوئے ہیں تو ان کو اگر نیچے جا کے ان کو میں نے نیو زیلینڈ کی سریز اس کے دوران بھی جب پاکستان کے حالات برے تھے میں نے تب بھی یہ بات کی تھی بٹ یہ کیونکہ سینئر پلیئرز یہ خود جو ہے وہ قربانی دے رہے ہیں سیم کو مار بار موقع دے رہے ہیں کہ وہ ٹیلنٹی ہے اس کو فٹ ہونا جائیے لیکن اگر سیم تیس چالیس ٹی ٹونٹی میچز کے بعد بھی اگر اوپنر آ جائیں گے تو حرج کوئی نہیں ہوگا کیونکہ ڈریکٹ بابر اور ریزوان کو بھی پاکستان کی طرف سے مطلب ایڈنٹ کے بعد مل کیا لیکن ایسی ینگ سٹر کو ہمیشہ پلیئرز کو چانس ملتا ہے کہ وہ مختلف نمبروں سے ہوتے ہوتے ہوئے وہ پھر اوپننگ سلوٹ پہ آ جاتے ہیں تو بابر آزم کو ریزوان جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ سیم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے ریزوان جو ہے وہ سیم کی جگہ چھوڑنا چاہتے ہیں تاکہ سیم ایوب کو ٹی ٹونٹی اوپنر کے طور پر پاکستانے ٹیم میں چانس ملتا رہے بابر آزم جو ہیں وہ اب پاکستان کے اوپنر ہوں گے اب یہ اعلان آ کے چیف سیلیکٹر کریں گے یا یہ جب ٹیم کا ٹاوس ہوگا نیوزیرن کے سیریز کے ساتھ آپ شیرٹ دیکھیں گے تب آپ کو پلیئرز کا پتہ چلے گا کہ اوپنر کون آ رہا ہے یا آپ کو نئی جو پاکستان کوچ رکھنا ہے وہ لوگ آ رہے ہیں بابر انہوں نے پاکستان کی بیٹنگ کو پھر سے اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ ہم قریب اعلان ہونے والا ہے Thank you so much اگر دیکھا جائے نا تو لوگوں کو پسند کیا ہے لوگوں کو پسند ہے اب وہ والی پرانی جوڑی ریزوان اور بابر کی لیکن یہ ٹیک ہے وہ ابسٹوٹ فائر تھی یہ بھی بات ہے نا اگر سیمیو کو ہم نے ان دونوں کے بجائے اگر ان دونوں کو اپنر کر دی سیمیو کو ہم نے ون ڈاؤن یا مطلب یا ہیٹر کی طرح ہم نے اسے استعمال کرنا شروع کر دیا ٹیک ہے وہ فر فارم کرے گا پر ویسا فر فارم نہیں کرے جیسا اس کا نیشنل سٹائل ہے ایک بندہ انڈر سیونٹین سکسٹین اور نائنٹین سے اپنر کل کے آ رہا ہے اسی پوزیشن پر سٹیبل ہے آپ اسے ہٹا ہوگے تو وہ مطلب بھی کر جائے گا سینئر بہت بڑی قربانی دے رہا چاہے وہ بابر ہے وہ رزوان ہے پہلے بابر نہیں تھی اب رزوان دے رہا ہے لیکن اگر دیکھا جانا دیسنٹ فر فارمنس سیم ایوب اور بابر آزم کی جوڑی جوانا لگ رہی ہے لگ رہی ہے اور اس طرح کی جوڑیوں کو جوانا پھر نظر نہیں لگنی چاہیے ان کو ان فارم بونے کے باوجود بھی اگر اسے ہم ڈروپ کریں گے اور اس کی جگہ کسی اور کو کلائیں گے تو پھر سر سر زیادی ہے اگر سیم ایوب اور بابر آزم ان نے فر فارم کیا ہے ٹی 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 لیگ میں جو کہ پاکستان کے نیشنل لیگ یہ تھی پی ایس ایل بٹ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ دونوں اصل میں نیشنل پلیئر بھی ہیں پاکستان کے تو جہاں پر وہ ویسے فر فارم کر رہے تھے تو یہاں پر بھی ویسے کہا سکتے ہیں ہاں وہاں پر انٹرنیشنل بولر اگر مل دیتے انہیں تو تو ان کی کمبینیشن اچھی ہو نہ ہو پر سینئر بولر یہاں پر صرف کمبینیشن کی بات ہے یہ ان لوگوں نے کمبینیشن کو ٹیکل کرنا ہے اگر کمبینیشن کو ٹیکل کر گئے تو بس پر یہ لوگ چاہ گئے پھر بابر ریزوان کے بات اگر سب سے بہترین جوڑی کسی کی یاد رکھی جائے گی تو پھر وہ ہو ہی سیم ایوب اور بابر آزم کی بابر آزم جہاں پر بھیل قدم رکھتے ہیں وہ دوسرے کو مطلب سہارا دیکھ کر اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے تو آش کی ویدیوان بسیدنا اگر آپ کو نویر موشنی شانے ہیں تو پلیز دیوانا آپ کو کچھ سکر بیشنی پیشنی چینل ویدیوانا پر رکھتے ہیں تو دیوانا تکر بھیلیوانا پر بابر آجارا